چہرے کے زدی داغ دھبوں سے نجات کے لیے کرے آلو کے رس کا استعمال جانئے آلو کے رس سے کس طرح چہرے کو صاف اور شفاف بنایا جا سکتا ہے چہرے پر دانوں اور کیل محاصوں کے بعد زدی داغ دھبوں کا آ جانا ایک عام مسئلہ ہے آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ان داغ دھبوں سے نمٹنے کے لیے آپ آلو کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک آلو کا رس اور لیمو لیمو وائٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے جو ایک لیمو کے رس اور آلو کے رس کو ایک برابر مقدار میں لے کر اس مکشر کو روئی کی مدد سے چہرے پر لگا سکتے ہیں اور اسے پانچ سے آٹھ میٹ چہرے پر لگا رہنے دیں اور پھر دھو لیں اس ریمڈی کو آپ ہفتے میں دو سے تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں نمبر دو آلو کا فیس پیک ملتانی مٹی جلد کے لیے بہت فائدے مند ہے اگر آپ ملتانی مٹی کو آلو کے رس میں بھگو کر اس کا گاڑا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں تو اس سے بھی جلد کے زدی داغ دھبے دور ہو جائیں گے اس ریمڈی کو آپ ہفتے میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں نمبر تین حلدی اور آلو کا فیس پیک آپ آلو کے رس میں اگر ایک چھٹکی حلدی شامل کر لیں اور اس پیسٹ کو چہرے پر پندرہ منٹ لگا کر دھویں تو اس سے بھی داغ دھبے تیزی سے دور ہوں گے حلدی داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے مشہور ہے جبکہ اس میں انٹی الرجیک اور انٹی آکسیڈنٹ کی بھرپور مقدار موجود ہوتی ہے جو آپ کی جلد کے دیگر مسائل کو بھی دور کرتی ہے نمبر چار آلو کے رس کا ٹونر آلو کے رس کو آپ بطورے ٹونر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک نارمل سائز کے آلو کا رس نکالیں اس میں ایک کپ پانی شامل کریں اور اسے اسپری بوتل میں بھر کر فریج میں رکھ دیں اب اسے روزانہ دن میں دو سے تین مرتبہ اس ٹونر کو چہرے پر چھڑک لیں اس کو تین دن سے زیادہ نہ رکھیں